ایک بارے میں فتاوہ امدادیہ کے تکمیلے کے اندر جفانوی صاحب کا ہے اور دنگوہی کا فتاوہ رشیدیہ جو ہے اس میں سوال پوچھا گیا کہ یہاں سے یہ شیخ عبدالقادر جیرانی شہن اللہ کہنا کیسا ہے تو امداد الفتاوہ میں انہوں نے لکھا تکمیل فتاوہ کے اندر کہ اس کے جواز کی بہت سی صورتیں نکلتی ہیں ایک اور انہوں نے لکھا فتاوہ رشیدیہ کے اندر کہ اگر مرید کا ارادہ یہ ہے کہ میری صدا اور میری ندا کو اللہ شیخ تک پہنچا دے تو یہ جائز ہے میں نے کہا تبلیغی جماعت پاولو یہاں آپ نے شیخ نے لکھا نا تو ہم بھی الحمدللہ وہی کرتے ہیں ہم جب کہتے ہیں یہاں غوث المدد ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غوث آدم خود سن رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خود سے تو خدا سنتا ہے استقلالی صفت اس کی ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے پیاروں کو سنا دیتا ہے پیاروں کو سنا دیتا ہے تو لہذا یا غوث کہنے پر اس حوالے کو بھی یاد رکھیں انہوں نے تسلیم کی از بات کو کہ اگر یا غوث کہنے والا یا صحیح شیخ عبدالقادر جنانی کہنے والا اس پر آپ دھماک کرتے ہیں لوگوں کو کفر کے پتوے دیتے ہیں اپنے مذرگوں کے فتوے آپ پڑھیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مرید اس انیت سے پکارے یا غوث یا صحیح شیخ عبدالقادر جنانی شہن اللہ کہ میری آواز اور میری صدا کو شیخ تک اللہ پہنچائے اور شیخ یہ بھی کہا انہوں نے مجھے یاد آگیا انہوں نے کہا جی اور شیخ بِعذنِ اللہ حاجت کو پورا کر دے تو یہ جائز ہے ہم نے کہا اور کیا کرتے ہیں اور کرتے ہیں کیا آئے ہم یہ ہی کرتے ہیں تو میرے دوستوں یہ ہو